ممبئی کے وانکیڈ سٹیڈیم میں ممبئی انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ میں آئی پیل دو ہزار چوبیس کا میچ نمبر چودہ کھیلا جائے گا ایک اپریل شام ساڑھے ساتھ بجے سے اس ویڈیو میں آپ کو پچھ ریپورٹ بتائیں گے ساتھی ساتھ موسم کی کیا جانکاری سامنے آ رہی ہے موسم کا کیا مجاز رہنے والا ہے ممبئی میں اس میچ کے دوران میچ سے پہنے میچ کے وقت وہ جانکاری آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے سمبھاویت پلائنگ 11 اس پر چرچہ کریں گے کیا پلائنگ 11 میں کچھ بدلاؤ کی گنجائش ہے کیونکہ ایک ٹیم لگاتار دو مقابلے ہار کر آ رہی ہے تو وہیں دوسری ٹیم لگاتار دو مقابلے جیت کر آ رہی ہے تو پلائنگ 11 پر چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ head to head آکڑے دیکھیں گے جب جب ممبئی انڈینز اور راجستان رویلز سامنے آئے ہیں تب کس ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے ساتھی ساتھ ممبئی انڈینز کے گھر وانکھڑے میں جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آئے ہیں تب پلڑا کس کا بھاری رہا ہے پچھلے پانچ مقابلوں میں کیا کچھ سٹیٹس ہیں آکڑے ہیں head to head record ہیں اس پر چرچہ کریں گے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اس ایک ویڈیو میں آپ کو اس میچ سے جڑی تمام جانکاری مل جائے گی آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے پسند آئے ویڈیو تو اسے لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا دراصل IPL 2024 کا میچ نمبر چودہ کھیلا جائے گا ممبئی انڈینز کے گھر وانکھڑے سٹیڈیم میں اور اس مقابلے میں ہاردیک پانڈیا کی ٹولی اور سنجو سیمسن کی سینہ آمنے سامنے ہوگی دونوں ہی ٹیموں کے پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت کیا حالات ہے اگر اس پر چرچہ کریں تو حالات سنجو سیمسن کی سینہ یعنی راجستان رویلز کے لیے تھوڑے بہتر نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے بہت زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں ٹاپ پور میں ٹیم بنی ہوئی ہے اب تک دو مقابلے راجستان رویلز نے کھیلے اور دونوں مقابلوں میں راجستان رویلز کو جیت پرابت ہوئی ہے پہلے مقابلے میں لخنو کو عرایا دوسرے مقابلے میں دنلی کیپٹلز کو عرا کر ٹاپ تین میں راجستان رویلز ابھی اس سمیں بنی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم ہاردیک پانڈیا کی ٹیم ممبئی انڈینز کی بات کریں تو ممبئی انڈینز کے لیے حالات تھوڑے نازوک ہیں حالانکہ ممبئی انڈینز ایسے حالاتوں میں رہ کر ٹورنامنٹ جیت بھی چکی ہے ایسے حالاتوں کی آدھی ہے ممبئی انڈینز شروعاتی مقابلے ہار کر ممبئی انڈینز جیتنے میں ماہر ہے لیکن اس وقت روہد شرما کپتان ہوا کرتے تھے اب ہاردیک پانڈیا کے ہاتھوں میں کمان ہے ممبئی انڈینز کی بات کریں تو ممبئی انڈینز نے شروعاتی دونوں مقابلے گوائے ہیں ممبئی انڈینز کو پہلے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے ہرائے تھا کلوز رہا تھا وہ مقابلہ تو وہیں پچھلا مقابلہ ممبئی انڈینز سن رائزر سہدر آباد کے ہاتھوں ہاری ہے اور وہ بھی بہت احتیاسک مقابلہ تھا پانسو سے زیادہ رن پہلی بار آئی پیل کے کسی مقابلے میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا برحال ممبئی انڈینز پوائنٹ سٹیبل میں دسویں نمبر پر ہے تو وہی راجستان روائلز تیسرے نمبر پر موجود ہے اب پچھ کی تھوڑی سی چرچہ کرتے ہیں پچھ کیسا رہنے والا ہے ممبئی انڈینز کے گھر وانکھڑے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا اور اگر پچھ ریپورٹ پر ہم نظر ڈالے تو ممبئی انڈینز کا ہوم گراؤنڈ وانکھڑے سٹیڈیم بلے بازوں کو کافی سپورٹ کرتا ہے اور ستن 65 سے 70 میٹر کی باؤنڈری ہونے کی وجہ سے بلے باز یہاں خوب چوکے چھکے لگاتے ہیں تیز گیندبازوں کی طولہ میں اس میدان پر سپنرز تھوڑے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن سپنرز بھلے یہاں وکٹ شٹکالے لیکن انہیں رن بھی اس میدان پر خوب لگ سکتے ہیں وانکھڑے سٹیڈیم میں ابھی تک کل 109 ایپیل میچ کھیلے جا چکے جس میں سے 69 مقابلے چیز کرتے ہوئے ٹیموں نے جیتا ہے اس میدان پر آر سی بی نے سب سے زیادہ 235 رن ایک میچ میں بنائے وانکھڑے سٹیڈیم میں اے بی ڈیو ویلیرز بطور بلے باز ٹاپ سکورر ہے سال 2005 میں انہوں نے 133 ناباد رنوں کی پاری کھیلی تھی ہربجن سنگھ اور وانیندو حسرنگا کے نام پر اس میدان پر بیسٹ بولنگ فگر کا ریکارڈ ہے دونوں ہی گیندبازوں نے 18 رن خرچ کرتے ہوئے پانچ وکٹ چٹکائے ہیں تو پچ ریپورٹ کے مطابق بلے بازوں کو یہ میدان جو ہے وہ فیور کرنے والی ہے سپینرز کو تھوڑی زیادہ مدد رہے گی تیز گیندبازوں کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں کیونکہ جو بیسٹ بولنگ سپیل اس میدان پر اب تک آئے ہیں وہ سپینرز دوارہ ہی آئے ہیں وانیندو حسرنگا آر سی بی کی طرف سے پانچ وکٹ یعنی پنجا انہوں نے کھولا تھا 18 رن دے کر تو وہیں مومبائی انڈینز کی طرف سے کھیندے ہوئے ہر واجن سنگھ بھی اتنے ہی رن خرچ کرتے ہوئے پنجا کھول چکے ہیں اب موسم کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں مومبائی میں اس میچ کے دوران موسم کا مجاز کیسا رہنے والا ہے تو موسم ویبھاگ نے جو جانکاری شیئر کری ہے اس کے مطابق میچ شروع ہونے پر مومبائی میں تاپمان 30 ڈگری کے آس پاس رہے گا شام ہوتے ہوتے تاپمان 27 ڈگری تک پہنچنے کا انمان ہے بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لیکن یومیڈیٹی 73 پرتیشت تک رہے گی مومبائی میں عام طور پر اس وقت گرمیاں شروع ہو چکی ہے گرمی اپنے پیک پر پہنچنے لگی ہے لیکن گرمی سے زیادہ یومیڈیٹی کھلاڑیوں کو پریشان کرے گی اب پچ اور ویدر کی جانکاری کے بعد اب دیکھ لیتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلینگ ایلیون کیا رہنے والی ہے سب سے پہلے بات راجستان رویلز کی پلینگ ایلیون کی کرتے ہیں راجستان رویلز لگاتار دو مقابلے جیت کر اس مقابلے میں قدم رکھ رہی ہے میدان پر تو راجستان رویلز کی جو پلینگ ایلیون میں ہے اس میں کوئی بدلاؤ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سمبھاونا بہت کم ہے کیونکہ ویسے بھی جو ٹیم جیت کر آ رہی ہوتی ہے جو ٹیم لگاتار مقابلے جیت رہی ہوتی ہے وہ پلینگ ایلیون میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی ہے تو پچھلے مقابلے میں جو پلینگ ایلیون رہی تھی وہی سمبھاویت پلینگ ایلیون اس مقابلے میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جوش بٹلر اور یششوی جیسوال سب سے پہلے پاری کا آغاز کریں گے دونوں ہی بلنے باز ابھی اس وہ روپ نہیں اکتیار کر پائے ہیں یششوی جیسوال جوش بٹلر یہ دونوں ہی جو اوپننگ بلنے باز ہے یا جو جوڑی ہے یہ بہت ہی آخر وقت جوڑی ہے یششوی جیسوال حالیہ فرم ان کا بہت زیادہ خطرناک رہا ہے بس ایک دو مقابلے لگیں گے اس کے بعد وہ اپنا روپ اکتیار کر لیں گے سنجو سیمسل دو مقابلے اب تک کھیلیں ایک مقابلے میں ایٹی پلس کا سکور رہا تھا دوسرے مقابلے میں کچھ اتنا خاص نہیں کر پائے تھے لیکن اچھی فارم میں ہے ریان پراغ کی بات کریں تو کیا ہی بات کریں مطلب پچھلے کچھ سیزن میں ریان پراغ کو لگاتار ٹرول کیا جاتا تھا ریان پراغ کو لے کر ہمیشہ کہا جاتا تھا کیوں ان کو کھلایا جاتا یہ کوٹا کے پلیئر ہیں لیکن ریان پراغ نے وہ جو کوٹا جو تھا وہ اب ان کا کنفرم ہو چکا اور اس سیزن لگاتار گیند بازوں کی ریل بنا رہے ہیں لگاتار رنس بنا رہے ہیں اور ٹیم کی طرف سے ہائیسٹ رنس سکورر اس وقت بنے ہوئے ہیں ہٹمائر اس فارم میں نہیں آ پائے ہٹمائر سے ٹیم کو بہت زیادہ امیدیں ہوں گی دروپ جوریل کی بات کریں تو دو مقابلوں میں 20-20 رن یہ بنا چکے ہیں یعنی پہلے مقابلے میں 20 دوسرے مقابلے میں 20 ایک مقابلے میں نوٹ آؤٹ رہے تھے ایک مقابلے میں آؤٹ ہو گئے تھے دروپ جوریل اچھے فارم میں ہے اس وقت موجودہ فارم اچھا ہے ان کا تو ان سے ٹیم کو بہت زیادہ امیدیں ہوں گی روی چندر نشوین ٹرینڈ بولٹ سندیب شرما آویش کھان اور یوزی چہل یہ گیند باز ہیں اس ٹیم کے اگر ہم سپینرز کی بات کریں تو روی چندر نشوین اور یوزی چہل کے کندھوں پر سپین ڈپارٹمنٹ ہوگا یوزی چہل آئی پیل اتیاز کے سب سے سفل گیند باز پچھلے مقابلے میں دو وکیٹ ان کے نام رہا تھا اس سے پچھلے مقابلے میں ایک وکیٹ انہوں نے چھٹکائے تھے روی چندر نشوین پہلے مقابلے میں ایک وکیٹ لیا تھا پچھلے مقابلے میں وکیٹ لیس رہے تھے سپین ڈپارٹمنٹ سمحالیں گے اس کا ٹرینڈ بولٹ آویش کھان اور سندیب شرما ان تینوں ہی تیز گیند بازوں سے ٹیم کو بہت امیدیں ہوں گی پہلے مقابلے میں ٹرینڈ بولٹ نے اچھی گیند بازی کی تھی تین وکیٹ ان کے نام رہے تھے پچھلے مقابلے میں وکیٹ لیس رہے تھے سندیب شرما وہ گیند باز جس نے پچھلے سیزن مہندر سنگھ دھونی کو آخری اوبر میں روک لیا تھا تو یہ پلائنگ ریوین ہوں گی راجستان رویلز کی جارج بٹلر یاششپی جیس وال سنجو سیمسن اب بات ہوم ٹیم ممبائی انڈینز کی کرتے ہیں ممبائی انڈینز کی سمبھاویت پلائنگ الیون کیا ہو سکتی ہے زیادہ کچھ چینجز کی گنجائش تو نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ٹیم بہت زیادہ سولیڈ نظر آ رہی ہے وہ بات الگ ہے کہ پردرشن اب تک اس لیول کا رہا نہیں ہے اور ویسے بھی ممبائی انڈینز شروعاتی کچھ مقابلوں میں ہار کر ٹیم کمبیک کرنے کے لئے جانی جاتی ہے پلائنگ الیون پر نظر ڈالتے ہیں کیا ہو سکتی ہے روہیت شرما اور عشان کشن یہ دو اوپنر ہوں گے روہیت شرما نے پچھلے مقابلے میں بھی سٹارٹ لے لیا تھا اور پہلے مقابلے میں گجرات کے خلاف بھی 40 پلس رنوں کا سکور انہوں نے کھڑا کیا تھا روہیت شرما کے ساتھ بس ایک سمسیہ یہ ہے کہ سٹارٹ ان کو مل جا رہا ہے دو تین چھکے وہ لگا دے رہے ٹیم کو شروعات دے دے رہے لیکن پھر اس کے بعد وہ آؤٹ ہو جا رہے عشان کشن اب تک موقعوں کو بھنا نہیں پا رہے لیکن عشان کشن کو ڈراؤپ ٹیم نہیں کر پائے گی کیونکہ روہیت شرما کے ساتھ عشان کشن کی جوڑی سپر ہیٹ نظر آ رہی ہے اس مقابلے میں چلیں گے یا نہیں چلیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس کے بعد تلک ورما نمندھیر یہ دو میڈل آرڈر بللے باز ہوں گے تلک ورما بہت ہی غزب کی فارم میں ہے شاندار بللے بازی کر رہے ہیں ویسے بھی اب تک انہوں نے پچھلے کچھ وقت سے سبھی کو امپریس ہی کیا ہے پھر چاہے وہ ممبا انڈینز کے لئے کھیلے یا پھر بھارتی ٹیم کے لئے کھیلے موجودہ سیزن میں بھی اچھی فارم میں وہ بللے بازی کر رہے ہیں نمندھیر میڈل آرڈر میں تلک ورما کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے ہاردک پانڈیا، ٹیم ڈیویڈ اور شمس ملانی اس کے بعد بللے بازی کے لئے آئیں گے ہاردک پانڈیا اور ٹیم ڈیویڈ ان سے ٹیم کو فنش کی امید ہوگی ہاردک پانڈیا تھوڑا اوپر بھی آ سکتے ہیں نمبر چار پر بھی آ سکتے ہیں پانچ پر بھی آ سکتے ہیں چھے پر بھی آ سکتے ہیں سیچویشن کی جو مانگ ہوگی اس کے حساب سے یا تو وہ فنشر کی بھومی کا ادھا کریں گے ان کے انکول رہے گا اس حساب سے وہ آئیں گے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں آردک پانڈیا میچ کا رکھ بدل سکتے ہیں چاہے وہ بللے سے ہو چاہے وہ گیند سے ہو اس کے بعد گیندبازی میں اگر ہم بات کریں تو فیوس چاولہ، گرال کودزے جسپریت بھومرہ اور لیوک ووڈ جو چار پروپر گیندباز ہیں ممبائی انڈینز کے پاس انہی چار گیندبازوں کے ساتھ ممبائی انڈینز پلائنگ 11 میں اُترے گی جسپریت بھومرہ نے پچھلے سے پچھلا یعنی جو پہلا مقابلہ تھا گجرات ٹائٹنز کے خلاف اس میں بہت ہی گزب کی گیندبازی کری تھی ساڑھے تین کی اکانومی سے انہوں نے تین وکٹ حاصل کیا تھا کودزی کی بات کریں تو کودزی نے بھی جو پہلا مقابلہ گجرات کے خلاف تھا اس میں چھے دشملوں سات پانچ کی اکانومی کے ساتھ چار اوبر میں دو وکٹ پراب کیا تھا اور پچھلے مقابلے میں بھی کودزی نے وکٹ حاصل کیا تھا وہیں جسپریت بھومرہ وکٹ لیس رہے تھے لیوک ووڈ سے بھی ٹیم کو گیندبازی میں بہت زیادہ امیدیں ہوں گے اب دیکھنا دلچہ سپوگا کی ممبائی انڈینز کیا اس میں کوئی بدلاؤ کر سکتی ہے ممبائی انڈینز کی جو پلائنگ 11 نظر آ رہی ہے وہ بیلنس نظر آ رہی ہے لیکن اس ٹیم کے ساتھ جیت اب تک ٹیم کو پراب نہیں ہوا ہے تو اس میں چینجز ہاردک پانڈیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بس یہ دیکھنا دلچہ سپوگا آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس میں کوئی بدلاؤ نظر آتا ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑوں کی ممبائی انڈینز اور راجستان رویلز جب جب آمنے سامنے آئے ہیں جب جب ایک دوسرے کے خلاف کھیلے ہیں تب کس کا پلڑا بھاری رہا ہے اب تک ممبائی انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ میں 28 مقابلے کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے 15 بار ممبائی انڈینز نے بازی ماری ہے تو وہیں 12 مقابلوں میں راجستان رویلز نے جیت حاصل کیے ایک مقابلہ ٹائے رہا ہے ممبائی کے وانکڑے سٹیڈیم میں اگر ہم بات کریں ان دونوں ہی ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑوں کی تو آٹھ بار دونوں ہی ٹیمیں ممبائی کے وانکڑے میں بھیڑے ہیں جس میں سے پانچ بار ممبائی انڈینز نے جیت حاصل کیا پچھلے پانچ مقابلوں میں دیکھیں تو وہاں بھی چار بار ممبائی انڈینز نے جیت حاصل کیا یعنی کاغزوں پر دیکھیں تو ممبائی انڈینز کی ٹیم بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن آلاتوں پر دیکھیں تو راجستان رویلز کی ٹیم اس مقابلے کو جیتتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے ممبائی انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ میں آئی پیل دوزار چوبیس کا میچ نمبر چودہ کونسی ٹیم جیتے گی کیا آردک پانڈیا پہلی جیت بطور کپتان حاصل کریں گے جیت یا پھر سنجو سیمسن جو جیت کے رت پر سوار ہے وہ اس رت پر ہی سوار رہیں گے کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا بلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you so much